گوڈ ڈیوننگ ناظرین کبیر منتخاہ جمہو کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریعات میں کشمیر راؤنڈ اپ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین جمہو کشمیر لیبریشن فرانڈ کے آزادی مارٹ اور درنہ سے آج پورا دن جمہو کشمیر ٹی وی آپ تک لما لما اپ ڈیٹ پہنچاتا رہا اس وقت آج جو اپ ڈیٹ جو آج کی وہاں صورتیال تھی اس سے مختصرنا آپ کو اگاہ کرتے ہوئے پروگرام میں آگے بڑھیں گے ہم آج مجھے جو مہمانہ نے گرامی جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام میں تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ آپ کا تعرف بھی کروایا جائے گا آپ کو ان کا تعرف بھی کروایا جائے گا آج جو لوگ وہاں کافلوں کی شکل میں کافلوں کی صورت میں اس مارٹ میں پانچے اور ان میں ان کے ساتھ ہزارے یک جہتی کیا مارٹ والوں کے ساتھ ان میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودری لتیف اکبر جو کہ سابقہ گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وزیر خزانہ بھی رہے وہ وہاں تشریف لائے اور ان نے مارچ کرنے والوں سے ہزارے ہمدہدی ہزارے یک جہتی کیا صدر روف کشمیری جو کہ بزات خود بارٹی جیلو میں تقریباً سولہ سال گزار کر آئے وہ بھی وہاں تشریف لے آئے ایک کافلے کے ساتھ اور شام کے وقت جو آپ نے لاسٹ اپ ڈیٹ جمہو کشمیری ٹی وی پر دیکھی ہوگی مارچ کے حوالے سے دیگر خبروں کو چھوڑ کر اس میں صدر محمد صغیر خان جو خود ایک جمہو کشمیری لیبریشن فرنٹ کے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے چیئرمین کی وہ اپنے وائس چیئرمین یا سینئر وائس چیئرمین اگر میں غلط ہوں تو معاف کی دیئے گا کے ساتھ جنرل سیکری اور دیگر اپنے رفقہ کار کے ساتھ وہاں پانچے اور بڑا پرتپاک ان کا استقبال کیا گیا نوجوانوں نے بڑی نارے بازی کی اور ناروں کی گونج میں انہیں لے کر گئے جہاں ڈاکٹر تکیر گلانی جمہو کشمیری لیبریشن فرنٹ کے زنرل پریزیڈنٹ اور دیگر قیادت نے ان کا استقبال کیا اور وہ ابھی تک درنے میں موجود ایسے میں آج پورا دن وہی صورت آ رہی نوجوان بار بار ٹولیوں کی شکل میں نارے لگاتے ہوئے کنٹینرز کی طرف بڑھتے رہے کنٹینرز کے نزدیک جاتے رہے اور ڈاکٹر تکیر گلانی نے آج یہ بھی واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں صرف کارکنان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ چلو چلتے ہیں اور وہ سب تیار ہیں اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں مقامی انتظامیہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تصادم کو ہم پورا من کھیں اور پورا من رہیں گے یہ کہنا تھا ڈاکٹر تکیر گلانی کا آج ہمارے پروگرام کا جو مین ٹاپک ہے وہ مارچ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے ممانانے گرامی سے کہ مارچ کی بار بار ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور آئیے جو مارچ ہے اس کے جو اس کا جو پلان بنا اس کا یقیناً اس کا اعلان پہلے سے ہو بھی چکا تھا لیکن اس کے باوجود موجودہ حالات کے تناظر میں یہ کیوں ضروری ہوا کیوں ضرورت محسوس کی گئی کہ موسم کی اس سختی میں سردی میں اس موسم میں اور حالات جب ہر طرف بہت ہی کشیدہ ہیں تو ایسے میں یہ مارچ کیا گیا اور اس وقت یہ لوگ درنا دیئے وہاں بیٹھے گئے ہیں تین تاریخ کے میڈ نائٹ سے یہ لوگ سفر میں ہیں اور اس وقت بھی وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں آخر کیوں وہ کیا چاہتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اس مارچ کے ریاست جمع کشمیر کے اندر جاری تحریک آزادی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یا کیا اثرات بین الاقوامی سطح پر یا قومی سطح پر مرتب ہو رہے ہیں تجزیانگار ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ اس پر بات کریں گے آج مجھے سب سے پہلے جو میمان ہمارے جوائن کر رہے ہیں وہ کہیں ایک ریسرچر کہیں کالومنیسٹ کہیں اور بہت زیادہ خود ٹی وی کے انکر پرسن کہیں جمع کشمیر ٹی وی کے ایک بہت کی ایکٹیو انکر پرسن کہیں جناب شمس رحمان صاحب میں شمس رحمان صاحب کو آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے عام کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جی شمس صاحب آپ کو آج کے پرگرام کشمیر راونڈ اپ میں خوش آمدید شمس صاحب سب سے پہلے تو آپ چونکہ ان چیزوں پر بڑی ایک گہری نظر رکھتے ہیں تھوڑا سا بیک راونڈ آپ ہمارے ناظرین کو اگر بتا دیں کہ یہ مارچز آپ کے تو ہوتے ہی رہتے ہیں وہاں لیکن یہ کچھ عرصے میں بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے اور بعض وقت تو بغیر اعلان کے نوجوان نے کراس کیا بھی چناری کی طرف سے اور اس وقت ہیزاروں کی تعداد میں یہ لوگ وہاں جا کریں درنا دیئے بیٹھے گئے چناری سے تھوڑا آگے سیس فائر لائر سے صرف چھے کلومیٹر پیچھے ہیں یہ آخر کیوں یہ بار بار انہیں اس طرح کی ضرورت کیوں پڑھ دیا کہ یہ لوگ اپنی زندگیوں کو اپنے بچوں کی زندگیوں کو خواتین کی زندگیوں کو بزرگوں کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈال دے ہیں اور بڑے فخر سے وہاں وہ لوگ منتظر ہیں کہ ہمیں راستہ ملے اور ہمیں آگے جائیں اس کے کیا اسباب کیا ہیں بنیادی طور پر کبیر صاحب اس کو اگر ہم آپ نے تھوڑا سا جلدی جلدی دیکھیں تاریخی تناظر میں تو جب 47 میں یہ ریاست تقسیم ہو گئی تھی تو اس کے بعد سے اگر جو یہ مارچوں کا جو سلسلہ ہے اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ جو اس طرف والے لوگ تھے وہ خوش نہیں تھے اس تقسیم سے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو لکیر ہے اس کو توڑا جائے اور یہ لکیر کو ہم نہیں مانتے اس طرف سے ایسی کوئی کوشش نے کبھی ہوئی ہے 47 سے لے کر آج تک تو یہاں پہلا جو مارچ ہوا تھا وہ انیس سو اٹھاون میں ہوا تھا غالبا جب چودری غلام عباس تھے مسلم کانفرانس کے سپریم ہیڈ اور اس طرح کہ یہ مسلم کانفرانس کی طرف سے ہوئی تھی کوشش اور اس کے بعد مختلف لوگوں نے چھوٹی موٹی کوششیں کی بہت سے علانات ہوئے لیکن پھر جو بڑا جو تاریخی حوالے سے زیادہ اہم جو کراسنگ ہوئی جو اس لائن کو اس کی حرمت کو مانا نہیں گیا اس کو مطلب توڑا گیا وہ جمعہ کشمی نیشنل سٹوڈن فیڈریشن کے جوانوں نے کیا تھا انیس سو نوے میں غالبا اور پھر انیس سو باون میں جیک الیف نے بہت بڑا مارچ کیا تھا جب ایٹی سیون میں وہاں ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو چکی تھی اور وہاں کی جو انتظامیہ تھی اور جو 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 کنٹرول تھا مقامی ریاستی انتظامیہ کا لوگوں پر وہ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا تو اس کے بعد پھر نائنٹی ٹو میں بہت بڑا ایک مارچ اوگنائز کیا جمعہ کشمی لیبریشن فرنٹ نے اس وقت اور اس کو بہت زیرائی بہت زیادہ کوریج ملی لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ملی تو اس کے بعد سے بہت سے علانات تو ہوتے رہیں لیکن بہت بڑا کوئی مارچ یہ جو ابھی جو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سولہ مارچ دوزار سولہ کو تھا غالبا جب جمعہ کشمی لیبریشن فرنٹ نے ہی ایک پورامن پیس مارچ اوگنائز کیا تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لکیر ہے جو تقسیم کی لکیر ہے یا جو قبضے کی لکیر ہے اس پر جو بمباری ہوتی رہتی ہے آئے روز پاکستان اور بھارت کی فوجیں ایک دوسرے پر کرتی ہیں اور ادھر اور ادھر کشمیری مرتے ہیں تو اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے اور یہ جو دونوں ایک دوسرے کی جو جنگ بندی ہے اس کی اس کا اترام کریں جو انہوں نے مائدہ کیا ہوئے دوزار تین میں لیکن وہ مارچ بھی ایک بہت بڑا مارچ تھا اور غیر متوقع طور پر بہت زیادہ لوگ اس میں شامل ہوئے اور وہ ایک امن کے لیے مارچ تھا لیکن پھر اس کے بعد جب بھارت نے یہ پانچ اگست کو ایک جو جمہوری جمہوریت کے نام پر جو ایک بہت بڑا امرانہ اور فوجی حملہ کیا عملی طور پر در حقیقت فوجیں بھیجی مزید فوجیں بھیج کر ویدی اور اس کے گرد و نوا کے علاقوں کو ایک طرح سے زیادہ مضبوط قبضے میں لے لیا تو اس کے بعد سے پھر یہاں والے جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اس علاقے میں ایک بیچینی میں اضافہ ہوا اور مختلف لوگوں نے کوششیں کی کہ یہ جو لکیر ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس طرف جا کر اپنی ہمایت اور یکجیتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کشمیری جو اس دوسرے حصے میں محبوس ہیں محصور ہیں تو اس حوالے سے پھر کچھ لوگوں نے انفرادی کوششیں کی کچھ تاجروں تاجر جو انجمنے ہیں انہوں نے کوششیں کی کھرٹا اور اسے آگے پھر سب سے بڑا مارچ جو کیا وہ صدار صدیر صاحب کا جو دھرا ہے جمعو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا انہوں نے کیا اور غیر متوقع طور پر اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کے لوگ اس میں شریک ہوئے اور اس کا مقصد جائرہ لائن کو توڑنا نہیں تھا ایک دھرنا دینا تھا تیتری نوٹ کے مقام پر جو انہوں نے بل آخر دیا بیچ میں ان کی پولیس والوں سے جھرپیں بھی ہوئی چپکلش ہوئی لیکن بل آخر وہ وہاں پہنچے اور ایک دو دن وہاں انہوں نے دھرنا دیا یہ مارچ جو ہے اس کا اعلان اس سے پہلے ہو چکا تھا اور بہت سے اور بھی اعلانات ہوئے تھے لیکن یہ مارچ جو ہے اس کو چونکہ یہ جمعو کشمیر لیبریشن فرنٹ نے کیا ہوا تھا تو جو باقی مارچ تھے وہ جب عمران خان نے کہا جی کہ نہیں مارچ کریں میں میری تقریر کا انتظار کریں اور پھر واپس آ کے کہا جی نہیں نہیں کرنا ہے تو باقی تو مارچ تو جو ہے نا وہ خموش ہو گئے مارچ کرنے والے لیکن یہ جو جیکل ایف کا جو یاسین ملک کا گروپ ہے انہوں نے ظاہرے جو اعلان کیا ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے تقریباً ستر ہزار لوگوں سے کنسلٹیشن کی مشورہ کیا ان سے فام انہوں نے بھڑھ کے دیئے جی کہ ہم اس میں حصہ لیں گے تو یہ پھر اس جو ہے نا یہ اپنی تاریخ پر شروع ہوا اور چار اکتوبر کو اور پانچ اکتوبر کو یہ مظفر آب سے چلا اور پھر یہ چناری اور ابھی یہ چکوٹھی آہ کے سے بالکل ایک کلومیٹر شاید آہ اس طرف آہ وہاں پر یہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک یا تو کنٹینر اٹھائے جائیں ان کے راستے جو روکے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے آہ کوئی آہ اکوام متحدہ آہ کے با اختیار لوگ آئیں اور بات کریں اور یہ جو مسئلہ ہے یہ آہ جو آہ وہاں قبضے کا اور حق خدرادیت کا اور بارتی علاقے میں جو آہ لوگوں کو محبوس اور محصول کیا ہوا ہے یہ تمام چیزیں جو انٹرلنک نے اور ہم آہ ایک تو ان کے ساتھ یکجیتی کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری بات سنے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم کیا کریں کس کس طرح سے اپنی آواز پہنچائیں تو یہ ایک آہ جو ایک جو نکتہ نظر ہے اس کے مطابق یہ جو طریقہ ہے آہ پرامل طور پر آہ جو بھی ہماری حیثیت ہے سیچویشن ہے ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی اس سے بڑا آہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم کیسے آہ ان کے ساتھ یکجیتی کریں جو کشمیری دوسری طرف ہیں اور کیسے ہم یہ ان کو یقین دلائیں کہ دیکھیں ہم بھی آہ آپ کے اس دکھ میں اس آہ مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری جو ریاست ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یعنی یعنی پورا منترین جو آہ راستہ تھا وہ ان لوگوں نے اپنایا ہے شمس صاحب اس سے قبل کہ ہمیں کچھ دیگر میمان بھی جائن کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہمیں کچھ سوالات بھی آتے رہتے ہیں تو میری کچھ ہوگی کہ میں ساتھ ساتھ وہ آپ سے پوچھ لوں پہلے ہی تاکہ ہمارے ناظرین آہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے سوالات جو ہیں وہ کہیں آہ بین میں چلے جاتے ہیں ہمارے کے آہ آڈینک ہیں چودری شجاعت حسین آہ ان کے کوسٹن سے ان کے سوالوں سے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا تعلق چکوٹھی یا اس علاقے سے ہے آہ پورا چونکہ تعرف میرے پاس موجود نہیں اس لیے معذرت خواہ ہوں ان کے دو تین سوالات ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آگے بڑھیں گے اگر انہیں اجازت دے جی جاتی ہے اور یہ آگے بڑھتے ہیں تو بارتی آہ فوجی جو ہیں وہ ان پر فائرنگ کریں گے اور لوگ شہید ہوں گے اور جو بچیں گے وہ یقیناً آہ وہاں ایک حالات خراب ہو جائیں گے تو مارٹ کرنے والے والوں کے پاس ایسے کیا اقتماعات ہیں کہ اگر انہیں اجازت مل جاتی ہے تو وہ محفوظ سری نگر تک پانچ سکیں جی جی ظاہر ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ کسی کی پسندیدہ نہیں ہے کوئی اپنی مرضی سے وہاں آہ کچھ کرنا چوز کرنا بہت مشکل ہے آہ کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آہ جو یہ تنظیمیں ہیں جمعہ کشمی لیبریشن فرنٹ خاص طور سے جن کا یہ جو ہمیشہ سے جو سیاسی جدوجود رہی ہے وہ وادی کے ساتھ لنکڈ رہی ہے اور پوری ریاست اور اس والی اس طرف والی ریاست کی ازادی پر زیادہ توجہ رہی ہے تو ان کے لیے یہ جو ہے نا جو راستہ ہے وہ ظاہرہ مشکل ہے اس پہ خطرات ہیں اور یہ جو خدشہ انہوں نے جس کا اظہار کیا ہے اس کا بہت زیادہ امکان ہیں کہ وہاں پہ جو بارتی فوجی تائنات ہیں اور بلکہ ماضی میں اگر دیکھیں تو جو نائنٹین اور نائنٹی ٹو میں جو جے کل ایف کے لوگ مارے گئے تھے وہ وہ تو پاکستانی فوجیوں نے مارے تھے میں یہاں آپ انٹرپٹ کرتے ہوئے جی بابو سنگھ جی کو آج کے اس پروگرام میں خوش حمدید کہتا ہوں جی بابو سنگھ نے ہم جان کیا آپ کو خوش حمدید میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوف ہو جائیں راستے میں تو ماضی کو اگر دیکھیں تو اس طرح والے بھی پہلے مار سکتے ہیں اگر آپ زبردستی جانا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کو نہیں جانے دینا چاہتے تو ظاہر ہے وہ پھر طاقت کا استعمال کریں گے اگر ماضی کو گواہ بنا کے دیکھا جائے تو اگر وہ نہ کریں تو پھر اس طرح والے کریں کیونکہ وہ نہ روکیں تو پھر جو ہے نا وہ پھر فوجی کس بات کے ہوئے انہوں نے اپنی قوموں کو بارا ہوا ہے کہ ہم تو مطلب ان کو چپ کرا کے چھوڑیں گے ہم تو اب ان کو ان کا غلط دبا کے چھوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو پھر کریں گے تو یہ ظاہر ہے خطرہ تو موجود ہے لیکن جو مارچ کرنے والے ہیں ان کی نظروں سے دیکھیں تو وہ تو ظاہر ہے یعنی کہ یہاں کوئی نیوٹرل جگہ نہیں ہے کہ وہ جہاں وہ کھڑے ہیں ان کے نزدیک اب یہ ایک راستہ جو ہے تو وہ استعمال کریں گے تاکہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے بس جی یہ دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے زمین کا جگرہ ہے بارڈر کا جگرہ ہے تو یہ یہ ہم تکھانا جاتے ہیں دنیا کو کہ ایسا نہیں ہے یہ اس ریاست کے لوگوں کا مسئلہ ہے اور اس کو اگر حل کرنا ہے تو پھر بیٹھیں بات کریں اس کو حل کریں اس طرح جبر کے ذریعے سے آپ لوگوں کو چپ نہیں کروا سکتے اور اگر ایک ایک دوسرا سوال ہے کہ اگر جو مطالبہ ہے مارچ کرنے والوں کا وہاں قیادت کا کہ اکوا میں متعدہ کے نمائن دے آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور ہمیں ٹائم فریم دیں کہ ریفرینڈم کیب کروائیں گے اور فوجوں کا انخلاق کیب ہوگا اس پر ایک سوال ہے جناب بن چودر شجاد صاحب کا یہ ہے کہ اگر ایک میں مطالبہ مداخلت نہیں کرتا جو کہ ان کی سرد ماری ہمیشہ سے چہتر سالوں سے ایسے ہی ہے نہیں کرتی تو اور دیرنا طویل ہو جاتا ہے تو ایسے میں اس علاقے میں خاص کر ہم کنٹینر سے پیچھے کا جو چھ سات کلومیٹر کا علاقہ ہے اس میں ایک بڑی آبادی آباد ہے اور ان سب کا روزمرہ کی زندگی کا جو لنک ہے وہ مظفر آباد کی طرف کے تو ان لوگوں کو جو مشکلات پیش آئیں گی ان کا کیا حل نکالا جائے گا ہاں یہ یہ بھی بہت امپورٹن سوال ہے اور میرے خیال میں جو قیادت وہاں پر موجود ہے وہ مقامی لوگوں کے ساتھ بھی ان کا روزمرہ کا انٹریکشن ہے وہ آتے ہیں آج میں سن رہا تھا تو جب گے ہوئے تھے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے کچھ لوگ آہ تو وہاں جو مقامی آہ ہیں ڈاکٹر تکیر تکیر گلانی ان کی میں سن رہا تھا تکیر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جی جتنے بھی لوگ ہیں یہ تو آتے ہیں یہاں پر ہمیں ہر طرح کی سالو تین کی طرف سے مل رہی ہے آہ تو مقامی لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ان کا بڑا ہے رابطہ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ آہ دیکھیں گے کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آہ کیونکہ مسئلہ تو اس وقت آہ حکومت کو جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہم کھولیں نہ کھولیں ان کو یہاں چھوڑیں نہ چھوڑیں تو لیکن یہ جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں میں ایک آویرنیس آئے لوگ سوچیں لوگ پوچھیں آہ اور حکومت جو ہے وہ اور کسی طریقے سے جب نہیں سنتی تو اس طرح کی ایکٹیوٹی سے پھر حکومت کو بھی ظاہر ہے پریشن ڈالا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ لوگ بلکل اگر خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوش ہیں ہمارے جو جن صاحب نے یہ سوالات ریز کیے تھے انہیں جواب مل گیا ہوگا یقیناً وہ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں جمعو کشمی ٹی وی کی لائیو نیشریات میں بابو سنگ جی کو ایک بار خوش آمدید پھر کہتے ہوئے میں ان سے پہلا پہلا سوال تو میرا ان سے یہ ہوگا کہ بابو سنگ جی آپ نے دو دن قبل بھی جمعو کشمی ٹی وی کے ایک پروگرام میں اس مارچ کو خوش آہندہ سٹیپ کہا تھا اور ایک میل سٹون کہا تھا مائل سٹون کہا تھا اسے آپ کیا سمجھ دیکھیں کہ اس وقت ان دنوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس مارچ کا نیشنل لیول پر ریاست جمعو کشمیر کے اندر یا انٹر نیشنل لیول پر آپ اس کے کیا ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت قبیر صاحب پہلے تو میں اداپ کرتا ہوں اور سارے سننے والوں کو بھی میں اپنی طرف سے میں اداپ کرتا ہوں سب بھائی بہنوں کو دو دن پہلے آپ کے ساتھ میری گپتگو ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ترننگ پوائنٹ ثابت ہوگا یہ مارچ میں سمجھتا ہوں کہ اس مارچ کی صرف جمعو جمعو کشمیر کے دونوں حصوں میں ہی اس کی ایک ہسٹاریکل سگنیفیکنس نہیں ہے میں اس کی پوری دنیا میں اس کی ایک ہسٹاریکل سگنیفیکنس ہے اور پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک بڑا سٹرانگ میسیج ہے ایک بڑا سٹرانگ میسیج ہے اس میں دو میسیج ہیں پہلے میسیج جو دے ہے کہ لاکھ آپ کوشش کر لیں بہتر سالوں میں آپ نے جمعو کشمیر کو پہلے فارٹی سابن میں اس کے دو ٹکڑے کیے اور یہ سینڈ بیچ بنائے انڈیا اور پاکستان کے بیچ اور پھر بتر سالوں میں کتنی بار فارٹی پالسیوں کی وجہ سے فارٹی اپروچ کی وجہ سے جب مکشمیر پر دونوں حصوں پر حملے ہوئے دونوں حصوں کو دردی سے میسینڈل کیا گیا اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی اتنی کوششوں کے باوجود بھی اب بھی تین ٹکڑے پہلے تھے چوتھا ٹکڑا کر دیا دو ٹکڑے تو ابھی جب جب مکشمیر کے گھر دیا اس کے باوجود بھی جہے بہت میں سمجھتا ہوں کی ایک ایک میسز ہے کہ جب مکشمیر کے عوام جو ہے جب مکشمیر کے عوام جب مکشمیر سٹیٹ کے ڈویجن کو ایکسپٹ نہیں کرتے نائنٹی فٹی سیون میں جو جب مکشمیر ریاست کے دو انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ڈویجن ہوئی تھی وہ ڈویجن وہ ڈویجن آٹیفیشل تھی وہ ڈویجن کانٹر پڑکٹیو ہے اس لیے فردر جب مکشمیر کے ڈویجن جو ہے وہ اسی کو ابھی منجور نہیں ہے ہم اس کو سیرے سے ریزیکٹ کرتے ہیں پہلا میسج اس مارچ کا جے ہے کہ جب مکشمیر کے عوام جو ہے وہ جب مکشمیر کی ڈویجن کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ جو آٹیفیشل لکیر ہے سیس فائر کے روپ میں اور ایلو سی کے روپ میں یہ ایک آواز ہے عوام کی آواز ہے یہ ایلو سی ختم ہو اور جب مکشمیر کے عوام جب مکشمیر ورچولی ایک ملٹائی ایتھنک اور ایک پلورلسٹک سٹیٹ ہے اس تاریخلی اس کی بڑی سگنیفکنس ہے پوری دنیا کے اندر اور ہم سب فردر چاہتے ہیں کہ جب مکشمیر کی یونیفکیشن ہو ہمارا ایک کلیر موقع ہے کہ جب مکشمیر کو ختم کر کے جب مکشمیر کے دونوں حصوں کو یونیفائی کر کے اس کو ایک گریٹر آٹونومس فیڈل سٹیٹ بنایا ہے ہم یونٹی چاہتے ہیں ایک تو میسج یہ ہے دوسرا میسج بڑا سٹرانگ ہے جو جب مکشمیر کے اندر پانچ اگست کو گورمنٹ آف انڈیا نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسالٹ کیا ایک اگریشن کیا ایک انکانسٹیٹویشنل اور ایک ان ایتھیکل سٹیپ اٹھایا اور اب چون سٹ دن ہو گئے ہیں جب مکشمیر میں لاک دون چلتے ہو گئے چون سٹ دن ہو گئے جب مکشمیر کو جیل بنایا ہو گا ہے ہماری فریڈم چھن لے گئی ہے جہاں جو دیمکریسی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں بولنے کی ازادی دیں ہیں کمیونکیشن لنک توڑ دیا ہے انٹرنیٹ کی سرویس نہیں ہے اب ٹونٹی فرسٹ سینجری میں اگر آپ عوام کو اس طریقے سے جیل خانے میں بند کر کے رکھ دیں سنتے تھے کہ پولٹیکل ایکٹیویسٹوں کو حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹیں دواتی ہیں کچھ چلتی ہے جہاں تو عام لوگوں کو بھی جو ہے لاکھوں کیونکہ سنکیہ میں آرمی اور سکیوڑی موٹس نے اس مارک کا ان چیزوں پر کیا اثر پڑھ رہا ہے یا کیا اثر پڑھنے کی امید کی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مارل بوسٹنگ ہے یہ حوصلہ بلند ہوتا ہے اس سے اس مارل سے یہ حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمیں دباتے ہو تو دنیا خموش نہیں بیٹھتی ہمارے لوگ خموش نہیں بیٹھیں گے رہے اصلاح لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو بڑی سالیڈیریٹی ہے یہ جمہو کشمیر کے اس حصے کے عوام کی جو آج اس وقت ایک سنگین حالات سے گزر رہے ہیں ایک انپرسیڈنٹڈ صورت سے ہم گزر رہے ہیں یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بوسٹ ہے یہ بہت بڑا بوسٹ ہے شمس صاحب آپ جو کہ ایک بڑی ڈیموکریٹیک ملک میں بیٹھے ہوئے جسے ڈیموکریسی کی مانک آ جاتا ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی قیادت نے وہاں سے جو مطالبہ کیا ہے یونیٹی نیشن کے لیے کے پانچ پرمنٹ میمبر جو ہیں ان کے نمائندے اور یون کے دیگر جو ابزرورز نمائندے وہاں ہیں اسلام آباد میں ہیں انہیں ان سے ملایا جائے اور انہی کے ساتھ وہ مذاکرات کریں گی ان پانچ میں برطانیہ بھی ہے جہاں آپ بیٹھے گئے اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو اس کی تاریخ جا کر اس مسئلے کی جا کر کہیں نہ کہیں ملتی ہے کہ ان کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ اس وقت یہ ان پانچ چار پانچ دنوں میں یہ مارک جب سے چلا اور اس وقت تک آپ نے کیا انالائز کیا کہ بین الاقوامی نیشنل سطح پر تو بابو سنگھ جی نے بتایا ہے بین الاقوامی سطح پر آپ اس کے کیا ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں اس کے کیا مزید ایفیکٹس ہو سکتے ہیں سچ از نیگٹیو اور پازیٹیو اس میں ایک پہلو اس کا جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مارچ ہے یہ ایک ریاکشن ہے بہت سارے جو بڑا ریاکشن ہوا ہے پانچ اگست کے بعد اس میں سے ایک ریاکشن یہ ہے اس کے علاوہ جو ریاکشن ہوا ہے ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی خاص طور سے کشمیری عباد ہیں ریاست جمہو کشمیر کے بچندے وہاں سے آ کر دنیا کے مختلف خطوں میں عباد ہیں تو وہاں مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے ریاکشن کیا ہے مقامی کمیونٹیوں کے ساتھ مل کر اور دیگر جو ساؤت ایشیا کی کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نیو نیو یارک سے لے کر لنڈن مانچسٹر برسلز ہر جگہ تو کنیڈا میں بھی ہر جگہ تو یہ اس کا ایک حصہ ہے اور یہ جو پورا ریاکشن ہے ظاہر ہے کہ دنیا میں اس وقت جو ریاستیں ہیں اور جو بڑی طاقتور ریاستیں ہیں خاص طور سے ان کا تو ایک لگتا ہے ایسے جیسے ان کو یہ عوامی احتجاج اور عوامی حقوق اور انسانی حقوق اور جمہوریت اور انصاف اور یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ ہمارے لیے محترم نہیں ہیں اس میں جو دنیا کے طاقتور ترین موالک جو ہے نا ان کا جو رویہ ہے عملی طور پر اس سے ایسا لگتا ہے لیکن عوام جو ہیں دنیا کی وہ اب بھی اس اس کے لیے جدوجود کر رہے ہیں مختلف جو انسانی عقوق کے حوالے سے اور لیبرٹیز کے حوالے سے اور آزادیوں کے حوالے سے تو ان ان کے ساتھ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ جو جو کشمیری ہیں دنیا کے باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی جرے ہیں اور وہ جو تحریکیں ہیں وہ کشمیر کی صورتحال سے اگاہ ہوئی ہیں کہ وہاں پر اصل میں کیا مسئلہ چل رہا ہے تو ایک تو یہ اس کا پہلو جو ہے وہ مجھے مصبت نظر آیا ہے پازیٹیو نظر آیا ہے اس اس بہران میں سے اس اس ظلم ظالمانہ ان کا جو اقدام ہے اس میں سے اس کا جو اثر پڑا ہے دوسری بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کے حوالے سے اور دنیا میں جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی تبدیلی تو ویسے بھی آ رہی ہے اس دنیا میں اور وہاں توجہ جو ہے وہ اس طرف سرمایہ بھی اس طرف جا رہا ہے اور توجہ بھی اس طرف جا رہی ہے ساؤتیشیا میں تو اس حوالے سے یہ جو علاقے ہیں اب ان پر کنٹرول اور ان 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 کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کس کو اس میں ایکسیس ہونی چاہیے اور کس کا کنٹرول ہونا چاہیے ان چیزوں پہ چیز ظاہر ہے جو ہے نا اقدامات ہو رہے ہیں انیشییٹو ہو رہے ہیں پروسیس چل رہے ہیں تو اس میں یہ جو ابھی situation پیدا ہوئی ہے کشمیر جو بھارتی زیر انتظام علاقہ یہ اب میں اس کو کہتا ہوں بھارتی مقبوضہ ہے پہلے ہم کہتے تھے بھارتی زیر انتظام اب مجھے لگتا ہے وہ مقبوضہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے خود ہی وہ اپنا جو ایک رینج کیا ہوا تھا الہاق کا اس کو ختم کیا ہے تو اب فوجی طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہاں پر جو صورتیال پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اب ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ جو خطہ ہے کشمیر کا بلکہ جنوب ایشیا کے باقی جو تحریکیں ہیں مطلب ریاستی جو وہاں بیانیا ہے ایک طرف بھارت بھارت کا جو اب بی جے پی جس کو لیڈ کر رہی ہے اور دوسری طرف پاکستان میں جس طریقے سے اختلاف کی آوازوں کو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہیں یہ انڈیا کے جنٹ ہیں جس طرح ادھر والے کہتے ہیں یہ پاکستان کے جنٹ ہیں تو یہ جو ساری آوازیں ہیں اب ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوال گھڑا ہو گیا ہے کہ اب کیا یہ صرف مسئلہ جو ہے یہ کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیر کا مسئلہ ہے یا پنجاب کا مسئلہ صرف پنجاب کا مسئلہ ہے یا اسام کا مسئلہ صرف اسام کا مسئلہ ہے یا سندھ کا مسئلہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے تو یہ بہت سی نئی جو اب جو صورتحال ہے وہ بھی اس کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے اور اس میں اگر آپ جو چائنہ اور باقی جو رشیہ اور باقی جو علاقے ہیں جو وہاں کا اکنومک آلائنسز جو بن رہے ہیں شمس صاحب اس طرف آتے ہیں میں بابو سنگ جی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر وہ اس میں دیکھیں کہ اس کے ہر چیز کے نیگٹیو اور پازیٹیو پیلوز ہوتے ہیں اگر وہ اس مارچ کو چونکہ وہ فالو کر رہے ہیں پہلے دن سے ہی تو وہ کیا سمیتے ہیں کہ اس کے کتنے پرسنٹ آپ کی تحریک آزادی جو ریاست جمہ کشمیر کی ری یونیفیکیشن اور وہاں لوگوں کے بیسک رائٹ کے لیے جو تحریک جس کے لیے آپ لوگوں نے لاکھوں میں جانے دی ہوئی ہیں اس پر کتنا پرسنٹ تقریباً وہ اس کا پازیٹیو اثر دیکھتے ہیں اور کتنا پرسنٹ نیگٹیو اثر دیکھتے ہیں چونکہ وہ فالو کر رہے ہیں پہلے دن سے تو میں بابو سنگھ جی سے پوچھوں گا کہ ان کی کیا رہا ہے کہ یہ مارچ اس وقت تک جو ہے جو ایکٹیویٹی ہو چکی ہے اس وقت تک آج تک اس میں کتنا پرسنٹ آپ تحریک کے لیے پازیٹیو آپ نے دیکھا جی بابو جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو پوری دنیا میں جو سپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370 اور 35A کہتا ہے جو جمع کشمیر کا ایک بچا بچا ہسٹاریکل سپیشل سٹیٹس کو ختم کیا گیا ہے اس کا جو پوری دنیا میں ریاکشن ہوا ہے پوری دنیا میں اس کا ریاکشن ہوا ہے کوئی سو سے زیادہ پروٹیسٹ تو صرف USA میں ہی ہو گئے ہیں لندن میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے یورپین یونی نے اس کو کنڈن کیا ہے یوکے کی پارلیمنٹ میں اس پر بڑی سیریس ڈیویٹ چلی ہے ایبن اسٹریلیے کی پارلیمنٹ میں سینیٹرز نے اس کا اپوزیشنز کی ہے اب یہ ریسنٹریلی سینیٹر گریم نے جو وزٹ کیا ہے اور اس وزٹ کے بعد جو سینیٹرز میں ریپورٹ دی اور وہ تو ایک بل بھی اس پر موب کیے جا رہے ہیں ایمینسٹی انٹرنیشنل نے اپنا ریاکشنز دیا ہے سینیٹر گریم نے تو اپنا ایک لیٹر بھی لکھا ہے ڈانالڈ ٹرمپس کو اور اس کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس جمہو کشمیر کے مسئلے پر میڈیٹ کرنے کے لئے تیارت ہو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 22 برسوں میں یہ جو گلوبل ڈائمنشن ہے نا گلوبل ڈائمنشن پہلے بھی دنیا میں ڈسکس ہوتا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج پوری دنیا میں جس شدت کے ساتھ جمہو کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ورلڈ کی سینٹر سٹیز پہ آ گیا ہے ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ اپنے آپ میں یہ بہت بڑی بات ہے جس کو میں نے کل بھی کہا پرسو بھی کہا تھا کہ یہ جیسے بلیسنگ ان ڈسکائز ہو گیا ہے ایک چیکٹر تجھے ہے اور دوسرا اس کا بھی یہ جو پوری دنیا میں گلوبل کمیونٹی کی کسی نہ کسی روپ میں ریاکشن اور انوالیمنٹ ہے نا یہ ایک پازیٹیب سگنل ہے یہ پازیٹیب سگنل ہے اور یہ جمہو کشمیر کی تحریک لوجیکل انڈ تک پہنچیں اور جمہو کشمیر ڈسپیوٹ کا ایک جسٹ اور ریشنل سویشن نکلے اس میں تو یہ پوری دنیا کا جو انوالیمنٹ اور ریاکشن ہے وہ تو مائلسٹرون ثابت ہوگی لیکن یہ جو مارک میں بہتا ہوں کس کی بشیش سگنی بکنس ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اور بڑے پرمانے پر جیدہ سے جیدہ انوالیمنٹ جو ہونی چاہیے اور اس سائٹ سے بھی جمہو سے بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں اور کشمیر میں اگر رسٹکشن جب بھی اٹھتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپ انڈیا کو گورنمنٹ اپ انڈیا کو اب اور ہی ویزٹ کرنا مجھبوری بن جائے گی گورنمنٹ اپ انڈیا اور گورنمنٹ اپ انڈیا کو جی سوچنا پڑے گا کہ اتنے بڑے پمانے پر دنیا کا ریاکشن ہے دنیا کا جو سینٹیمنٹس ہے وہ اس کو نظر ناظ نہیں کر سکتی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارچ جیہ مارچ تو صرف اویرنس نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر مورالی سوشلی پولٹیکلی ہر انگل سے جو ہے یہ ہمیں ہمیں گائن کر رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ڈیوائیڈ ہاؤس ہیں ہم سب یونیفائی ہو جائیں پورے گلوبل کمیونٹی کی مدد سے ورلڈ فورسز کی مدد سے ہندوستان کے عوام کی مدد سے پاکستان کے عوام کے مدد سے اور جمہو کشمیر کے دونوں حصوں سے جو لوگ ہیں ہم سب آکے تو اب میں سمجھتا ہوں گی ایک کروشل فیض جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اس کروشل فیض میں خاص کر کے یہ کندوں پر بڑی جمع داری ہے کہ ہم سنسیبلی مور کریں ہم اپنی جتنے بھی کوئی ٹیکنیگل ڈیفرنس ہیں جو بھی ڈیسنچن ہیں ان سب ڈیسنچنس کو آپس میں باتشیت کے جریعے آپس میں ڈیلہ کے جریعے کوشش کریں گی کوئی کنسنسز ہیمروڈ کریں کنسنسز ہیمروڈ کریں ہسٹری میں ایک ایسے موقع آتے ہیں جن کو مصد نہیں کرنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مارچ کی جو ٹائمنگ ہے جو جمع کشمیر کی اتنی لمبی تحریک چلی ہے تو آپ اس تحریک کو کسی لاجکل انڈ پر کنچانا ہے اگر ہم سنسیبلی مور کریں اور سنسیبلی مور کا مطلب ہے جمع کشمیر کے اغام ہم لڈاک کے کرگل کے اجاد کشمیر کے گلگی تبلکستان کے ایون ہندوستان کے عوام کی سپورٹ کی جرورت ہے پاکستان کے عوام کی سپورٹ کی جرورت ہے سہودیشیا کے عوام کی جرورت ہے اس وقت جس طریقے سے ورلڈ کمیونیٹی کی انوالمنٹ ہو گئی یہاں 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 ہوئے پورے وزڈم کے ساتھ یہی ایک صحیح وقت ہے جب ہم اب اتنی قروانیاں دے دی ہیں اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں اتنی بروادیاں ہمارے ہو گئی ہیں اتنا ہماری کیا کہیں ہماری سیول لیورٹیز ہمارے ہیومن رائٹس کی گچیاں ہو گئی ہیں لیکن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ now this is the right time now this is the right time to strike to strike جنائٹیلی جی لیکن میں آپ کے ساتھ اجازت رکھوں گا بہو جی چکہ ہمارے ایڈ ٹائننگ بھی آج کے کچھ اس طرح کہیں کہ آج یہ لانگ آورز کا پروگرام نہیں ہے لنٹی پروگرام نہیں ہے بلکہ سپیسیوی کے ایک سلال ہے میں شمس صاحب سے بھی پوچھوں گا لیکن پہلے آپ کو ایموکہ دیتا ہوں کہ اس وقت ان علاقے میں جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیس ایروپا وہاں سیڈ فائر لائن پر موجود کی ہیں وہ سیری نگت بانے کی اپنی اس بات سے پیچھے نہیں اٹ رہے اور جو ان کا مطالبہ ہے وہ بھی یقیناً ایک بڑا مطالبہ ہے کہ یونائٹی نیشن ہمیں ٹیم ٹیم دے اور ہم سے آ کر مل کر مذاکرات کریں چونکہ وہاں قیادت کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک طرف سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یونائٹی نیشن اس مسئلے کا حال مکالے گی تو پھر ہم نے مذاکرات بھی یونائٹی نیشن خیصے کرنے کے ایسے میں پاکستان کے وزیر آزم اور چیف آف دی آرمی سٹاف وہ کہ وہ دونوں الادہ الادہ کہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کل پہنچے اور وزیر آزم آج دونوں چائنہ میں ہیں اور وہ معاشی اور دفاعی وزید اپنی دوستی بڑھانے کے لیے اور کچھ اگریمنٹس کے لیے وہاں ہے اور خاص بات یہ ہے کہ بڑھان کے وزیر آزم سے یہ ایک سال کے اس سے بھی کم عرصے میں تیس رہا بھی زید ہے ساتھ کی چائنہ کے پریزیڈنٹ آنے والے چند دنوں میں غالباً گیارہ تاریخ تک ان کا بھارت کا دورہ بھی متوقع ہے چائنہ ایک بڑی ظاہر ہے ایک بڑی اکونومی ہے اور ساتھ میں انڈیا بھی ایسی صورتحال میں آپ اس مارچ کو اور اس کے جو ان کے دورے کے ان کے پیسے پردہ آپ کیا سمیتے ہیں کہ کشمیر ریاست جمہ کشمیر کے لیے پیسے پردہ کوئی مزید مزید مشکل حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ریاست جمہ کشمیر کی بنیادی درمیان ایک ایسی جگہ ہے کہ جس پر یہ اکثر آپس میں انڈور میٹنگز بھی کرتے ہیں آپ کیا سمیتے ہیں سب سے پہلے تو میں میں اڈوائز کروں گا اور میں مشورہ دوں گا کہ ابھی بھی ابھی اور ابھی اور سٹرائٹ کی ضرورت ہے ابھی اور تھوڑا سما پروسس آگے بڑھے گا اس لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ سنسبلی ایکٹ کرنا ریجیڈیٹی سے یا ایموشن سے ایکٹ نہیں کیا جا سکتا میں سمجھتا ہوں کہ جو جو اب وہ سٹیز نہیں آئی ہے کہ جس سٹیز میں برلین بھی دیوار کی طرح دونوں سائٹوں کے لوگوں نے دیوار کو توڑ دیا تھا کیونکہ دونوں سائٹوں سے اسٹیبلشمنٹوں نے اس کو فیسلیٹیٹ کیا تھا اس وقت صورت جے ہے کہ ہندوستان کی طرف سے گورمنٹ اپنے جو موڈی لیٹ گورمنٹ ہے اس کا ابھی سٹینڈ ہے اور دوسری سائٹ سے امران خان صاحب جو ہے ابھی بیسلیٹنگ ہے ابھی وہ جس طریقے سے ان کو ایک مجبورت سٹینڈ لینا چاہیے تھا انٹرنلی وہ ابھی اس صورت میں نہیں ہے اس صورت میں نہیں ہے اس لئے ابھی تھوڑا وقت اور چاہیے میں سمجھتا ہوں کی ابھی اور لوہے کو گرم کرنے کے لیے جرورت ہے اور ابھی اور بڑے پر مانے پر موبلائیزیشن کی جرورت ہے ہم اپنی جو ان درونی صفوں کو اور کنسالل کر لیں اپنی جو ویکنیسی سے اس کو اور چھیک کر لیں اور ریجیٹیٹی سے نہیں فینٹلی ایکٹ ایکسس تھا مارچ کا ایکسس جو ہے وہ چلا گیا ہے پوری دنیا میں چلا گیا ہے وہ دنیا کی جو فورسس ہیں وہ چائنہ کو بھی چائنہ کو والڈی میسج ہے چائنہ نے جو رول کرنا تھا چائنہ نے چائنہ کے رول سے ہی تو پٹی ایٹ سیئرز کے بعد سکیورٹی کونسلز کی ایک انفارمل میٹنگ ہوئی اور جس کو چائنیز فارن مینسٹر نہیں بات میں بریف کیا کہ اس لیے اس لیے ایک تو میں مارچ کے جو ساتھی ہیں ان کو کہوں گا کہ سٹریگل میں سب سے بڑی سٹریگل کرنا آسان ہے جو تو لیٹ کرنا آسان ہے دولن کرنا آسان ہے بڑے بڑے مارچ کرنا آسان ہے اور مومنٹیں کرنا آسان ہیں ابھی بتر سال ہوگے لیکن مومنٹ کو لاجکل انڈ تک بنچانا اور اس کو کیش کر کر کے نکالنا نکالنا یہی بڑا سب سے بڑا وزجم ہے ایک تو یہ اس لیے ایک وزجم سے کرنا چاہیے میں یہاں آپ کو بہت باتیں نہیں بتا سکتا لیکن میں اشارہ آپ کو کر رہا ہوں ابھی بھی بیلنس ہمیں اپنے حق میں کرنے کے لئے ابھی اور کئی قدم آگے بڑھنا ہوگا دوسرا یہ جو عمران خان کا آج بزٹ ہوا ہے وہ آرمی جرنل کو اپنے ساتھ جرنل وادبا کو بھی ساتھ لے گئے ہیں وہ بے شک سی پیک پر ریویو کریں جہاں اور پرویرٹس کی آفرز کر رہے ہیں جہاں اور پاکستان میں انکو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ انوائٹ کرو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈرین جو ہے وہ پرائیمری اور پرائیورٹی اجنڈا جو ہوگا جہاں موکشمیر کا ہوگا کیونکہ موکشمیر اس وقت بڑی کروشل سٹیز ہے یہ بڑے حالات جو ہیں بڑے انفرنٹیشنیسٹ حالات ہیں اس وقت یہ کوئی نارمل حالات سے نہیں ہم گزر رہے ہیں جب کشمیر کے لوگ جان سے انڈیا پاکستان یہ سیریز کنڈیشن ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں آپ بے شک یہ سمجھیں کہ عمران خان وہاں پر اکنامک دیکھو اکانومی پاکستان کی بھی اس وقت سپیس سے گزر رہی ہے وہ سمجھتا سمجھتا ہوں چینیز سمجھتا 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 ہوں چینیز سمجھتا اگر ہمیں انڈیا جاتے ہیں اور امران خان وہ ایک سٹیٹیجی بندی ہے تو وہ بھی ایک پریشر بیلڈ ہو سکتا ہے نریندر بودی پر نریندر بودی پر اس وقت پوری دنیا کا پوری سنیا ستار ساجد نواز صاحب کو بھی خود مجید کہتا ہوں شمس صاحب آپ اس نظر سے دیکھیں اور دنیا میں آخری بات کرنا جوں گا ایک تو انہوں نے کر دیا ہے آخری بات میری یہ ہے ایک لوکل لیول پہ آزاد کشمیر لیول پہ اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کم آز کم جو جی کل ایف کے جتنے بھی دھرے تھے یا گروپ تھے یا وٹائیور انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا سب وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یہ ایک بہت اور سپورٹ دے رہے ہیں پولٹیکل ان کا دیفرنٹ کو ترجی دیتے ہیں لیکن وہ بھی اس کے ساتھ کھرے ہیں تو یہ آزاد کشمیر میں جو یہ تھا نا یہ جو چھوٹی کچھ جمعتیں ہیں یہ نوجوان جو ہے ہر زلے میں ہر تحصیل لیول پہ اس کے ساتھ جڑ گیا ہے جو جو راستہ ہے ہمارا یہ مزخرباد کی جو حکومت ہے اور جو پاکستان کی حکومت ہیں یہ ہماری ازادی کے حق میں نہیں ہیں لوگ ہماری ازادی کے حق میں ہیں لوگوں کی حمایت ان کو چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر یہ جو یو این والی بات آپ کر رہے اور یہ مطالبہ ہے تو یہ پورامن مطالبہ نا اس میں ضرورت تو نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور ویلی والے بھی کریں ویلی والے بھی یو این او کے بینر تو اٹھا سکتے ہیں ان کو کیا کرے گا پھر تو وہ بھی یہ کریں اور جمہو میں جمہو میں بھی جو اس کی اماعیت کرتے ہیں وہ بھی کریں نظر نہیں آتا شمس صاحب وہ تو مارچ کے حوالے سے ہوا لیکن پاکستان کے وزیراعظم اور چیف آف آرمی سٹاف کا دورہ چائنہ اور چائنی پریزیڈنٹ کا متوقع دورہ انڈیا وہ تو میں نے پہلے کہا جو اکنامک ریلیشن شپ ہیں جو اس خطے کی جو اہمیت ہے سرمایہ کے حوالے سے اور جو بہت سے پروجیکٹ سے آگے بیشے چل رہے ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ان کے تو ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور وہ باتیں ہو بھی نہیں ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو خطہ ہے ہمارا ریاست کا اس کے تمام ریجنز کے لوگ جب تک نہیں بولیں گے تو پھر ایک دو ریجنز کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن تمام ریجنز جب بولیں گے تو پھر وہ حل ان کو نکالنا پڑے گا بیٹ کے بات کرنا پڑے گی وہ حل کیا ہوگا یہ بھی تمام حطے کے لوگوں کو ملکوی بات کرنی جائے کہ ہم ملکے بات کرتے ہیں آئیے اکٹھے رہنا ہے ہم نے تو ٹھیک ہے اگر نہیں رہنا ہے تو کون کس کے ساتھ جائے گا چلو بات کرو یعنی کہ اس طرح کی جو ریجنز پانچ چھے ریجن ہم کہہ رہے ہیں چھے ریجن کے لوگوں کو آپس میں جب تک یہ کوئی ان کی آوازیں نہ اٹھیں ایک دو ریجن کو وہ بسلمانوں کا مسئلہ سمجھ گے وہ لگے رہیں گے شمس صاحب ایک ہم واپس آتے ہیں اسے دیرن اور مار پر اطلاع مل رہی ہے کہ سیول انتظامیہ نے جمہو کشمیر لیبریجر فرانٹ کے دیرنہ کے منتظمین کو دیرنہ خاتم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی اور انتظامیہ نے دیرنہ مظاہرین کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ لیڈیز پولیس کو بھی تائنات کیا گیا ہے اور دس بجے تاک دیڈ لائن یہ اب اطلاع میں رہی ہے کہ اگر صبح وہاں وہ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں اور کسی قسم کا ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جاتا تو آپ نہیں سمجھ تھے کہ مقامی انتظام یار حکمت بازات خود تصادم کی طرف جانا چاہتی ہے پہلی باز صدقہ اور ایک جگہ سے نہیں کم از کم چھ جاؤں سے مجھے یہ میسج آیا ہوا ہے لیکن میں واضح کہتا ہوں کہ یہ غیر صدقہ ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جب جب سگیر نے کیا تھا پہلے تو ان کے ساتھ بھی ہوا تھا تو ظاہر یہ ہوگا کہ ازاد کشمیر میں جو صورت حال ہے وہ مزید کشیدہ ہو جائے گی کیونکہ جب آپ لوگوں پرامل لوگوں کو زبردستی مرتشر کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ 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 صورت حال تو پچھلے تقریباً تین چار سال سیاسی ہے لیکن مطلب آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم جیک لیف تا کنونشن ہوا تھا اور لوگوں پر غداری کے مقدمات بنے تھے اور اس کے بعد فروغ ایتر صاحب نے ایک تقریر میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے تو پورے ازاد کشمیر میں مظاہروں کا پروگرام بند کیا تھا لیکن پھر یاثین صاحب نے اس کو کول ڈاؤن کیا کہ نئی بھائی آپ بات کریں ایسا کچھ نہ کریں تو یہ جو صورتحال ازاد کشمیر میں وہ ایسی ہے کہ اس کو زبردستی کے ذریعے آپ یہ نہیں کر سکتے اس کو کنٹرول بیٹھ کے بات ہی کریں اور یہ جو ازاد کشمیر ہے اس کی جو کٹکتلی حکومت ہے بیسیکل اصلی مسئلہ یہ ہے اب یہ نظر آرہا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں تو اوپر سے بھی ان کو حکم دیا جا رہا ہے تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ یہ تمام جو ریاست کی جماعتیں ہیں یہ بیٹھیں آپس میں اور پھر کوئی یہ جو اور اس کا کوئی ایسا مطلب حکومتی سیٹ اپ بنے کوئی ایسا اس کا راستہ نکلے کہ یہاں بزابطہ طور پر بااختیار اور نمائندہ حکومت ہو جو پھر دنیا کے سامنے بھی بات کرے ریاست کے باقی خطوں سے بھی بات کرے بارت اور پاکستان سے بھی بات کرے وہ ہو جائے تو مسئلہ ہی آل ہو جاتے ہیں شایر کہ ساجت اس طرح سے لڑکوں کو مار پکر کے منتشر کر دیں گے زہرہ ایسا تو نہیں ہوگا تو ریاکشن دکھا جائے گا اس پر مشہورہ لیں جناب بابو سنگھ صاحب کا کہ وہ مقامی انتظامیات مقامی اثمت کو کیا مشہورہ دیں گے کہ اگر وہ کوئی سکتی اختیار کرتے لیکن اس سے قبر میں یہ کہوں گا کہ صدار ساجت نواز نے ہمیں جائن کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو الٹی میٹم کی جو ڈیڈ لائن کا الٹی میٹم اس حوالے سے ان کے پاس کوئی تازہ ترین ریپورٹ ہے جی ساجت جی بالکل میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے پہلے اس کو سٹ کر لے بابا سنگ جی اگر حکمت یا انتظام یا ایسا کر لیتی ہے کہ وہ وہاں لوگوں کو زبر دستی کیونکہ وہ لوگ آگے جانا چاہتے ہیں وہ راستہ مانگتے ہیں اور ان پر اگر تشدد کر یا کوئی اس طریقے سے اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور تصادم ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی طور پر آپ پیس کیپنگ پارٹی بھی آپ کی ہے جب امن قائم کرنے والے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ادارے ہوتے وہ خود تصادم پیرا جائے ایسے میں آپ کیا مشہورہ دینا چاہیں مشہورہ آپ کا کیا ہوگا سب سے پہلے میرا مشہورہ عمران خان کی سرکار کو ہے کہ اگر ان کی سرکار اور حروغ حیدر کی سرکار مل کے کوئی ایسا غلط سٹیپ اٹھاتی ہے اور جو مارچ کرنے والے لوگوں پر شدت سکتیاں کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری مل جائے گی امران خان نے جو فارن ٹور کر کے دو تین افتے جو باہر جو اڈریس کیا ہے وہ سارا ایکس پوز ہو جائے گا اس لیے میں امران خان صاحب کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کی مل جائے گی اگر آپ کو قدم غلط اٹھاؤ گے بہتر تو آپ اور نرندر موضی صاحب ایک ہی شمار میں آ جاؤ گیا اس لیے بہتر ایڈوائز جائی ہے کہ دونوں پرائی منسٹر حروغ حیدر اور امران خان وہ اپنی سرکار کو کہیں جو مارچ والے ہیں ڈائی لا کرے میں اور مارچ والوں کو کہوں گا کہ وہ ریجٹ نہیں بڑے ڈائی لا کے جریئے ایک بی اوٹ نکالے سٹرگل بند نہیں ہو سٹرگل کے میتھڑ بدلتے رہتے ہیں اور سٹرگل آج مارچ کی ہے کچھ اور کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا سوچا جا رہا ہے تو یہ بلکل کانٹر پرڈکٹیو ثابت ہوگا اس لیے میں ہم کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی قدب آٹ آج بلکہ باتشیت کی جائے باتشیت کے جریئے جو قیادت ہے ان کے ساتھ باتشیت کر کے کوئی بے اوٹ نکال آج چونکہ بابو جی آپ پر ہیں تو جارے فالو کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں بچے بھی ہیں خواتین ایک بڑی تعداد میں ہیں اور ایج کے لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں جو بیمار بھی ہیں اور آج وہاں مارک کے منتظمین نے باقیدہ میڈیکل کیمپ بھی لگوا دیا ہمارے ڈاکٹرز وولنٹری وہاں موجود ہیں ڈاکٹرز کی ایک بڑی تیم موجود تھے لیکن ایسے میں جبکہ ان نے خود یہ کہا ہمیں ان لوگوں سے ملا جائے جن کے لئے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ مسئلہ حال کریں گے تو ہم ان سے مذاکرات کریں گے غیر مصدقہ مجھے ابھی ابھی ملی گر غیر مصدقہ ہے یہ خیر کہ انہیں کس وجہ تک کا ٹائم دیا گیا ہے وہاں لیڈیز پولیس بھی چناری پانچ گئی ہے اور چونکہ جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے جیسے کسی دیرنہ مظاہرین کے خلاف پولیس کاروائی کی جار انہیں کے امکان آت ہیں تک کی جو صورت تال ہے کہ بیمبر سے چلنے کے بعد ایک پتہ کہیں سے نہیں ایلا اتنا پورا من اور پورا وہ ان کے جو ینگ ویکرز گئے اس تنظیم کے جو نوجوان انہوں نے حسار میں لیا ہوتا ہے اور رات کو بزرگ لوگوں کو اگر محید آتی ہے یقیناً وہ ہوتے تو وہ نوجوان جا کر وہاں باقیدہ سکورٹ ہی خود پروائید کر رہے ہیں پورا من رہنے کے لیے لوگ پورا من رہے ہیں باہر سے اس طرح کا انتشار نہ کریں اور آج تو وہاں مختلف سیاسی پارٹیوں کے زمہ وہاں پارٹیوں اور انہیں نے ہزارے یک جاتی کیا اگر کل ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنے تجربے کے مطابق کیا نہیں ہوگا کہ پورا آزاد جسے آزاد کشمیر جاتے ہیں یہ پورے کا پورا اسی آئر لائن نظر آنا شروع ہو جائے چونکہ عوام تو نکلے گی بھائی دیکھیں دیکھیں ایک اسٹیبلشمنٹ کے یہ پریشر ٹیکٹس بھی ہوتے ہیں تو میں تو اس کو یہ پریشر ٹیکٹس ہی اس وقت جو میری ججمنٹ ہے یہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے اس لیے جو مارچ کے میرے بھائی بہن ہیں میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ گو گو روٹ نہیں ہے اور لیڈرشپ کو میں کہوں گا لوگوں کو بھی سمجھائیں بلکل پینک نہ ہو اور ڈنگ سے ٹیکٹ پولی اور سکل پولی اس سیٹیوشن کو ہنڈ کریں اور میں یہاں سے کاز کر کے ایاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر فروغ حیدر صاحب کو گئی اب ان کی مارل ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ٹائم نکال کے وہ ہم کریں بڑا ثابت ہوگا اس لئے سنسیب موگ کریں جمہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی لوکل مسئلہ نہیں ہے یہ تو گلوبل مسئلہ ہے اب تو پوری دنیا کے سامنے اس کی چرچہ ہو رہی ہے یہ پوری دنیا کے کوٹ میں ہے اس لئے مجھے نہیں نکھتا کہ پاکستان کی سرکار کوئی جو ہے اس قسم کی بیو کو بھی کرے گی جی سیدہ ساجد نماز آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹیک اور کر رہے ہیں جو کہ میرے کو ہو سبی کی اور وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے گی جی بابو سنگی مجھے آپ کی تصویر تو نظر نہیں آ رہی لیکن میں دوسرے سسٹم سے اس کو دیکھ سکتا ہوں جی آداب بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے امپورٹن بات یہ ہے کہ جو جمہو کے اندر کچھ گفتاریاں ہوئی تھی غالباً تھاکور گلچین سنگھ چڑک صاحب کی گفتاری ایک قبل میں آئی تھی کیونکہ لیڈز برطانیہ میں ایک پروگرام ہوا تھا کشمیریوں کا تو اس میں انہیں شرکت کی تھی اور میں اس پروگرام کے اندر سٹیج سیکٹری تھا تو یہ جمہو سے آزاد کشمی سے گلدی بردستان سے بھی بہت سارے لوگ موجود شامل ہوئے تھے جو جمہو میں گفتاریاں ہیں جو سرینگر کے حریت رین ماؤ ویلی کو اور اس کے ساتھ جو کہہ سکتے جو کنگیو ہے اس کی نرمی کے لیے جو جمہو کی سیول سوسائیٹی ہے جو وہاں کی پولٹیکل فورسیز ہیں میں نے نام لیا تھاکر صاحب کا وہاں کی سبا کے مکھیا بھی ہیں تو کیا وہاں پر کوئی اس طرح سے آپ جو اپنی پارٹی بھی ہے جو آپ کی اپنی alliances ہیں کی اس آزادی مارچ کو بھی اور ریاست جمہو کشمیر کی سورتیال کو کیسے دیکھتے ہیں مستقبل میں آپ کیا کامان بھی راست میں نہیں ہے جمہو کے اندر ہماری مومنٹ پر پبندی نہیں ہے میں جمہو شروع سے ہی جمہو آ رہا ہوں جا رہا ہوں میٹنگیں کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو لیکن انہوں نے یہ ہر جگہ پر یہ آرڈر کر کے رکھا ہو ہے کسی ہوتل میں پریس کنفرنس نہیں کر سکتی مسئلہ پریس کلاب میں کانفرنس نہیں کر سکتی پریس کانفرنس نہیں کر سکتی پریس مٹنگ کسی محول ہے بہا پر اور دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ جو مارچ ہے جس کے پاس تو بائی فائی سرویس ہے جیسے میں اس وقت آپ کے بائی سرویس کے تحت آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں جہاں جمہو میں پورے جمہو کشمیر کے اندر نیٹ سرویس ہے ہی نہیں اس لئے کنیکٹڈ نہیں ہے میں تو کنیکٹڈ ہوں کیونکہ میں بائی فائی لگا ہو ہے اور جمہو اور کشمیر کا جمین آسمان کا فرق ہے جو کشمیر ہے کشمیر میں حالات بہت سنگی تو برچولی اس کو جیل بنایا ہو آج ایک آرڈر گورنمنٹ اگر نکلا ہے کہ سارا سیزن ہو گیا ہے کہ کشمیر میں آس سکتے ہیں لیکن اب حالت اتنی غراب ہے سارے ہوتل بند ہیں سارے ریسٹوڈنٹ بند ہیں سب چیزیں کلیپس ہو گئی ہیں اور ہزاروں کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے اور جمہو بھی اتنا ہی سفر ہو ہے جمہو کا ٹریڈ سفر ہو ہے اور دوسرا سیزن یہ ہے اور ان حالاتوں میں جو آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی طرف سے کوئی انیشیٹیو ہے تو ہم نے کوشش کری ہے دو دن پہلے ہم تھوڑے دنوں میں ہم پلان کریں گے آیا ہم کانفرنس کریں سیمینار کریں جا پروٹسٹ کریں تو جو بھی صورت ہوگی جیسے حالات بنے اس کے مطابق ہم الوگ کیا جائے گا ہم تیع کر لیں لیکن دیفنیٹلی دیفنیٹلی جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد ہمارا ایکشن جو ہے وہ آنے والا ہے آپ بتا دوں میں میں تو ابھی پنجاب میں سیمینار تھا وہاں بھی گیا تھا ابھی پچھلے دنوں اٹھائیس کو ڈلی میں راؤن ٹیبل دسکشن تھی جمع کشمیر پر شاید آپ کے پاس میری پہنچی ہوگی تو میں اس دسکشن کو بھی میں نے ہی اینیشیٹ کیا تھا ہماری طرف سے کوشش ہے کہ کریں گے جیسے جیسے دکھل یہ ایک دن کا معاملہ نہیں یہ سٹرگل ہے یہ سٹرگل آپ آگے بڑے گی جی ہمیں جان کر رہے ہیں واد کاشر ہمارے جمع کشمیر ٹی وی کے گر پر سنگ شاید ان کے پاس خبر جو گردش کر رہی ہے شاید پانچ چکی ہے چونکہ کچھ لوگ کے میسیجز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور میرے پاس کم از کم چھے لوگوں نے پرائیویٹ میں بھیجی ہے یہ خبر کے کل تک کے لیے ان سامیہ نے وہاں درنا دینے والوں کو ڈیڈ شاید کاشر کو میری آواز نہیں سنائی دے رہی اگر آپ دوبرا آواز آپ دوبرا ہمیں جائن کریں مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں اور ایک میسیج مجھے آیا ہے غالباً مجھے نہیں پتا کہ اس میسیج میں انہیں کیا کہا ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیج جی یہ ایبی ایبی میں آپ ہیں ناظرین کے لیے پلے کہتا ہوں اسلام علیکم جگے ٹی وی جدہ سعودی عرب سے تمام اہمان حضرات کو بھی اسلام اور خواجہ کبیر صاحب کو آپ کو بھی اسلام درنے میں جو بھی اسلام بات یہ ہے کہ ایک افوا جو پھیلائی جا رہی ہے درنے کے اوپر کوئی اٹک کیا جا رہا ہے یا جانے والا ہے یا کوئی ڈین لین دی گئی ہے وہ ناکر ہم جانتے ہیں لوگوں کے ساتھ رابطے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن کوئی افوا جو ہے سوشل میڈیا پر دھلائی جا رہی ہے تو ٹی وی کی وساطت سے جو ہے کیا کوئی ایسی بات ہے بہت میرونی شکریہ جناب یہ ملک سغیر صاحب اسی پر پوچھ رہے کہ چونکہ ایسی سوشل میڈیا پر میرے گیل میں یہ اطلاعات وائرل ہو چکی ہیں میں یہاں اپنے ناظرین کو ایک چھوٹا سا کلو ضرور دوں گا چونکہ جو مظاہرین جو درنے والے لوگ ہیں ان تک بھی تا کہ یہ اطلاعات پہنچ سکیں مجھے جو پہلی رپورٹ ملی ہے اس کے لیے جب میں نے سورس جاننے کی کوشش کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد میں کشمیروس کے اندر سے یہ خبر ملی مجھے یہ بتایا گیا میں نہیں جانتا ہوں لیکن مجھے پہلی اطلاع دینے والے نے یہ بتایا کہ میرا سورس کشمیروس پنڈی جو ہے اب اس میں کتنی سچائی ہے اور یقیناً یہ ہے کہ شاید اندرامیہ اور مقامی حکمت خواہ مجھوریوں کے باعث کی لیکن کوئی غلط تو میری آواز آ رہی ہے جی جی خواہ صاحب میں آپ کو سن رہا ہوں اور یہ جو خبر ابھی کر رہی ہے ہم آج اس کا اثر اس پر ہمیں ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ پوچھ رہے تھے اپنے معذر میمانوں سے کہ اس مارچ کا اس وقت تک آپ نے کیا اثر دیکھا انٹرنیشن سطح پر اور تحریک آزاد یہ کشمیر بجاری ہے اس پر اس کے کیا منفی یا مصبت اثرات مرتب بھوں گے لیکن درمیان میں یہ اطلاع آئی کہ درنہ دینے والوں کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور یہ مسید کا خبر نہیں ہے یہ سوشل میڈیا پر چلنے والی آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع بانتی کبھی تو کنیکشن کی جی ہاں آپ کے کنیکشن کی پرابلم آ رہی ہے ملک صاحب نے بھی پوچھا ملک صغیر صاحب نے سعودی عرب سے انہوں نے میسج کر دیا لیکن بہت سارے لوگوں کے ریٹن میسج آئے ہوئے ناظرین میں آپ کو بتاتا اطلاع کی ذمہ داری کبھی بھی قبول نہیں کرتا جس ہمارے نموائی اس کی اطلاع ملی ہے لہذا یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے ہمیں اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں جی ساجد آپ کہنا چاہتے ہیں جی بابو سنگ جی سے ایک سوال تھا کیونکہ بابو سنگ جی جو ہیں وہ 2002 سے 2007 تک جین کے اسمبلی کے اندر ایک منسٹر بھی رہے چکے ہیں تو انہیں وہاں کی جو کمپیٹنٹ جوریسٹکشن ہے اور جو ایڈمیسٹریشن ہے وہاں کی انہیں کافی اس چیز کا ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز بھی ہے تو بابو سنگ جی آپ اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپرین کریں گے جو لڈاک کی کونسل وہاں پر موجود تھی یہ آرٹیکل تھری تھری فائف اے اور تھری سیوینتی کو ختم کرنے کے بعد اس کی کیا صورتحال رہی ہے اور لڈاک کے اندر بھی بہت بڑے مظاہرے کیے گئے ہیں تو دیکھیں جو لڈاک میں دو جلے ہیں ایک کارگل جلہ ہے اور دو جلوں پہ ہیل ڈیویلمنٹ کونسل کا سٹیٹس دیا ہو ہے کہ دونوں ڈسٹکوں کو سٹیٹس ابھی قائم ہے اور جہاں تک تعلق ہے لڈاک کو یون تیریٹری کا سٹیٹس دیا ہے لے شدت کے ساتھ کی اور اس کے اقلاب پروٹیسٹ بھی کی ہے اور جہاں تک تعلق ہے جمعوں کا ابھی ابھی چونکہ کممیونکیشن ہی سارا ٹھپ ہے موائل سرویس جو ہے وہ نہیں ہے انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے تو اس لیول کا بھی کممیونکیشن جو ہے وہ نہیں بن لیکن اتنا جرور ہے کہ کارگل والوں بڑے پمانے پر اس کا بیروت کیا ہے اور پروٹیسٹ بھی کیا ہے انہوں نے ریزیکٹ کیا ہے یہ یوٹی کا سٹیٹرز جو دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو کشمیشن سٹیٹ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ گلت ہے جی بابو جی آپ پہ اس وقت چونکہ آپ یقینا ڈیوائیڈ لائن کے اس پارک ہیں اور وہاں سے آپ نے ہمیں پہلے بھی ایک دو پروگرم میں جائن کیا اس مارچ کے حوالے سے آئندہ بھی آپ جائن کرتے رہیں گے آپ وہاں جب لوگوں سے ملتے ہیں آپ یقینا ایک ایک جو ملتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے پارٹی ورکر سے اپنے کوالیشن سے کوالیشن ورکر سے چونکہ جو ایکٹیویسٹ ہوتے وہ کبھی چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتے ایکٹیویٹی ان کی آکسیجن ہوتی ہے تو یقینا آپ آکسیجن لے رہے ہیں اس مارچ کو جب آپ لوگوں بیٹھ کرتے ہی تو لوگوں بھی وہاں کیا سوچ ہے آپ دیگر لوگوں بھی کیا سوچ ہے دیکھیں وہاں پر اس وقت صورت یہ ہے کہ جمہو کے اندر جو ہے وہ ایک کمونل ٹریپ میں آئی ہو ہی تھی لیکن دیرے دیرے جیسے جمہو کشمیر کے status کو ختم کر دیا گیا اور خاص کر جمہو کشمیر کو ختم کر کے اس کو دیگریٹ کر گیا ہے تو اب جمہو کے لوگ کنفیوزد ہو گئے ہیں نہ اس کا بیرود کر پا رہے ہیں اس شدت کے ساتھ نہ اس کو ایکس پا رہے ہیں پریشان ہیں لیکن جو سنسیبل لوگ ہیں جن سے بھی ہماری بات ہو سنسیبل کا جو لوگ جن کے گھروں میں بائی فائی کا سسٹم ہے وہ تو ٹچ ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر نیٹ سربیس بند ہے بلوک لوگ ٹچ نہیں ہیں سوشل میڈیا کے ایسا بڑے کم لوگوں کو انفرمیشن ہے کہ یہ اتنا بڑا مارچ چل رہا ہے لیکن جن کو ہم لوگ بتا رہے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو سنسیبل لوگ ہیں جو لوگ ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے لیکن بہت سے لوگوں نیٹ پروگرام کی آپ اگر دیکھیں جماعت اسلامی اس سے کہہ سکتے کہ بڑا ان کا ایک وہاں پر رول ہو ازاد کشمیر کی سیاست کے اندر پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں ان کے ینگ لوگ جو تھے وہ درنے کے اندر شامل ہوئے انہیں سوشل میڈیا پر بڑی کی تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جو جو انڈیپینڈنس کشمیر کی جو حامی یا پرو انڈیپینڈنس کشمیر کی حامی جماعتی تھی تمام وہ سارے درنے میں شریک ہوئے انہیں ازاری اگجیتی کی پھر جو حکمران جماعتیں ہیں جو کہ انڈیپینڈنس کی حامی نہیں بلکہ علاقے پاکستان کی حامی ہیں وہ بھی اس درنے کے اندر شامل لوگ جب ازاری اگجیتی کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست جمعہ کشمیر ہے وہ نا قابل تقسیم ویدت ہے اور وہ اس کو مارچ کو کامیاب کرنے کے لئے اگٹھا ہیں اور یہ بات ریاست جمعہ کشمیر کے اندر ایک سوچ ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ بھلے یہ مارچ جی کے الف نے اگر یہ مارچ اور یہ درمہ جو بھی مارچ درمہ ہو گیا اگر یہ مارچ کامیاب ہوتی ہے تو یہ ریاست جمعہ کشمیر کے عوام کی کامیابی ہوگی اور اگر خدا نخصہ یہ ناکام ہوتی ہے تو ریاست تقسیم رہے گی ابھی نہیں پھر جس چیز پر ہم ڈسکیس کر رہے تھے شاید ان کے پاس کوئی تازہ ترین اطلاع ہو اور وہ ہمارے ناظرین تک پجا سکتے یہ جو اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں دیڈ لائن دی گئی ہے درنے والوں کو درنے کی انتظام یا کو کیا واد کاشر کو کوئی میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ازاد کشمی گورنمنٹ اگر اس حسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی اور طاقت یا تشدد کا استعمال کیا گیا تو انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں اور اس خطے میں تشدد کو ہوا دوسری بات یہ کہتا چلوں کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اس سلسلے میں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے گورنمنٹ افزاد کشمیر کو بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی اور ان کا ایک رول پلے ہوتا ہے ان کا رول جو بنتا ہے کردار جو بنتا ہے وہ کردار اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی مہم جوی کا حصہ نہ بنے بلکہ وہ اس سارے قضیے کو اس سارے معاملے کو سینسٹیو طریقے سے ایک جاندار طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ مسئلہ اب گورنمنٹ افزاد کشمیر کے کھا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ افزاد کشمیر کا جو آئینی کردار بنتا ہے یو این سی ایچ ہار کے تحت وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کریں ہم اس پر مزید معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ اس پر پورا تفصیل سے پروگرام کریں گے میں چونکہ آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے مزید اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمیتا جو بھی دوست جلے رہے میں ان کا بھی مشکور ہوں اور کہ میں آپ سے زیادہ وقت میں بات نہیں کر سکوں گا میں بھی مصروف رہا اور سارے دوستوں میں مشکور ہوں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین یہ دیواد کاشر آج کے اس پروگرام میں جناب شمس رحمان صاحب جناب بابو سنگ صاحب اور ستار ساجد نواز واد کاشر جو جمہ کشمیر ٹی وی کے انکر پر سنز بھی ہیں ان دونوں نے بھی حصہ لیا اور اس وقت تک معلومات پہ جائے لیکن مہین چیز جو تھی کہ وہ اس کے جو اثرات ہیں ان پر بات کرنا تھی اور جناب شمس رحمان صاحب نے بیٹی تفسیر سے اس پر بات کی اور اس مارچ کو ریاست جمہ کشمیر کے اندر چلنے والی تحریک کے لیے ایک مائل سٹون قرار دیا اور اس کے تمام تحر اس کو پازیٹیو شوگ گیا دنیا پہ کے لیے انٹرنیشنل سطح پہ اور لوکلی یا نیشنل سطح پہ اور پروسی ممالک کے اندر بھی کہ اس کے پازیٹیو اثرات جائیں گے اور جا رہے گے اور کشمیریوں کے حقیقی سنٹیمنٹ کو پجاگر کرنے میں اس مارچ نے اہم کردار ادا کیا جو اطلاع ہم نے غیر مصدقہ اب تک پچھائے نظرین یہ غیر صدقہ ہے جمہ کشمی ٹی وی اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا چونکہ ہمیں یہ اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے یا بعض ہمارے جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ہوتے جو اس وقت لائی پروگرام دیکھ رہے انہوں نے ہم تک یہ اطلاع پدھائی اور کسی نے بھی اس کو آفیشلی کنفرم نہیں کیا یہ ہمارے کسی نمائندے کی طرف سے نہیں جلتے جلتے یہ بھی کہتا جلو کہ جمہ کشمی ٹی وی پر آنے والے مہمانوں کے اپنے ویوز ہوتے ہیں جمہ کشمی ٹی وی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی بھی بات سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے یہ جمہ کشمی ٹی وی کے لیے ضروری نہیں ہے جمہ کشمی ٹی وی کی اپنی ایک پالیسی ہے اور ہم صرف اپنی پالیسی کو فالو کرتے ہیں اور وہ ہے کہ بے آوازوں کی آواز وائس آف دی وائس لیس جن لوگوں کے کوئی آواز نہیں کہیں سے سنائی دیتی وہ جمہ کشمی ٹی وی سے سنائی دیتی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ تمام آوازوں کے ساتھ متوکھ ہوں یا ان سے اختلاف کرتے ہوں مزید تفصیلات کے لیے کل جمہ کشمی ٹی وی کی نشریات اسی طرح جاری رہے گی دیکھتے رہیے جمہ کشمی ٹی وی اور اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجاز چاہوں گا وہ پیدا کرنے والی ذات جس نے ار انسان کو پیدا کیا وہ ہی اس کی افاظت فرمائے فی امان اللہ